السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوگے آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ بیس ٹائم ہے اسٹریلیا کا کینیڈا کا اور امریکہ کا ویزا اپلائی کرنے میں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیس ٹائم ہے اسٹریلیا کا کینیڈا کا یا امریکہ کا ویزا اپلائی کرنے میں تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ضرور ہوگا اگر آپ یہ ریزن جاننا چاہتے ہیں تو صرف میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ میری فیس بک پہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کر دیں اور میرا سیم نام سے یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ چینل ہے پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر لیں فالو کر لیں یقین کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ ان تمام بڑے کنٹریز میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں میں ٹپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کیوں میں نے بولا کہ اسٹریلیا کینیڈا اور یو ایس اے ویزا پلائی کرنے کا بیس ٹرائم ہے کیونکہ میں نے پچھلے سات سالوں میں یہ بات سیکھی ہے کہ سب سے زیادہ ویزاز کرسمس اور نیو ایر پہ ایشو ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کرسمس اور نیو ایر سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے پورے کے پورے سال کا اس کی اندر آپ کو سب سے پہلے ہولی ڈیز ہوتی ہیں دس دنوں کی آخری دس دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں موصلی یہاں پہ کرسمس اور نیو ایر کی ملا کے اور ایو کی اور سارا کچھ ملا کے تقریباً دو ایک ہفتے بن جاتے ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ ٹرائبل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت زیادہ سٹیز کو سجایا جاتا ہے ہم بات کریں نیو یارک کی ہم بات کریں ٹرونٹو کی ہم بات کریں سڈنی کی یہ جو تین ہیں یہاں پہ بہت بڑے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں یقین کریں مجھے ٹرونٹو میں جانے کا اتفاق ہوا نیو یار کو اور اتنا زیادہ رش میں نے اپنی پوری زندگی میں دوسری دفعہ دیکھا تھا پہلی دفعہ دوبائی کے اندر دیکھا تھا دوہزار سترہ اٹھارہ کے اندر نیو یار دوبائی میں مجھے سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت زیادہ رش ہے اور برج خلیفہ سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے نیو یارک کے اندر ٹائم سکوئر کی ہم بات کریں بہت زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے ہم ٹرونٹو کی بات کریں ہم جو ہے وہ سیڈنی کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ آیا ہوتے ہیں اور یہ بیس ٹائم ہوتا ہے ویزا اپلائی کرنے کا اس میں آپ دو ریزنز ہو سکتے ہیں پہلا ریزن یہ کہ سر ہمیں دو ہفتوں کی چھوٹیاں ہیں ٹھیک ہے دو ہفتوں کی چھوٹیاں ملی ہوئی ہیں کرسمنس اور نیو یار کی وجہ سے آپ کو ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو وہ دیتے ہیں قیدازم صاحب کی ورد ہے تو وہ آپ کو چھوٹی مل جاتی ہے اور ویسے جو ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں انڈیا کے اندر یا دوسری تیسری کنٹریز کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ آف ہوتا ہے سو اس طریقے سے آپ دو ہفتوں کی چھوٹیاں بنا کے ویزا پلائی کرسکتے ہو اور بتاؤ گے کہ میں چودہ دنوں کے لیے جو ہے وہ یو ایسے جا رہا ہوں کینیڈا جا رہا ہوں یا اسٹریلیا جا رہا ہوں نمبر ون ریزن کہ آپ کو چھوٹیاں ہیں اور آپ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نمبر ٹو ٹورزم پوائنٹ او ویو سے گھومنے پھٹنے کے پوائنٹ او ویو سے سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے سال میں موقع ملے کہ آپ کب جانا پسند کریں گے تو کوئی بھی ایسا پرسن تب جانا پسند کرے گا جب بہت زیادہ حلہ گلہ ہے جب بہت زیادہ فنکشن چلنے ہیں جب بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو کرسماس اور نیو یئر بیسٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے سو دوستو اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے آپ کی انکم اچھی ہے آپ کا سورس آف انکم اچھا ہے آپ کی تھوڑی بہو ٹریول ہسٹری ہے نئی بھی ہے فریش پاسپورٹ پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اور یقین کریں کہ بہت بیسٹ چانسز ہوں گے آپ کو ویزا ملنے کے لیے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو میرے سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے مجھے پلیز مکمل میسج کیا کریں جس کے اندر اٹلیسٹ جتنا تو بتائیں نا کہ آپ کا آپ کا ایج کیا ہے آپ سنگل ہو یا میریڈ اور آپ کا موجودہ بینک بیلنس کتنا ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ویزا پوائنٹ او ویو سے ایک بندے کی ایج کتنی ہے ایک بندہ سنگل ہے یا میریڈ ہے ایک بندے کے فیملی ٹائز ہیں یا نہیں ہیں اور ایک بندے کے پاس موجودہ بینک بیلنس کتنا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پرسن کس کنٹری کے لیے اپلائی کر سکتے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے جس کے میکسیمم چانسز ہوں گے آپ کو ویزا ملنے کے ای ہوپ کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سارے لوگ کرسمس اور نیو یر پہ ویزاز اپلائی کریں گے اور یقین کریں یہ کمنٹس بھر جانے چاہیے کہ بھائی آپ کو بھی ویزا مل گیا دوسرا بولے مجھے یہاں سے ویزا مل گیا دوسرا بولے مجھے وہاں سے میزا مل گیا اور یقین کریں کہ یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہوں گا Thank you so much for watching my video اگر آپ کو کوئی بھی relevant question ہے تو نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ورنہ میرا ویٹس اپ number mention ہے Thank you so much